آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہمارے جیون میں ہوتا ہے وہ سب ہمارے اچھے کے لیے ہوتا ہے پرمیشن جو کچھ ہمارے لائف میں کرتا ہے اس سے وہ ہمارے لیے بھلائی ادپن کرتا ہے یوسف کے جیون میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے بہت سارا دھوکہ اس کے جیون میں آیا بہت ساری کٹھنائیوں کا پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑا پرمیشن نے میرے لیے اس سے بھلائی ادپن کی ہے یا پھر میرے پتا کے گھرانے کے لیے بھلائی ادپن کی ہے میں حالانکہ اپنے جیون میں بہت سے اتار چڑھاؤ دکھ پریشانیوں سے ہو کر گجرا پرمیشن جو کچھ بھی میرے جیون میں ہوا وہ سب کچھ اچھا ہی تھا تاکہ اس کے دوارہ میرے جیون میں بھلائی ادپن ہو سکے اور پرمیشن ہی ہے جو مجھے اس تیڑے میڑے راستے سے ہو کر کے لے آیا اور مجھے یہاں مصر دیس کا پردھان منتری بنا دیا تو جو کچھ بھی میرے جیون میں ہوا وہ سب اچھا ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ میں تم سے پہلے جا کر کے تمہارے لیے وہاں پر بیوست تھا کرسکوں تاکہ میں ایک دیس کا پردھان منتری بن سکوں اور اکال کے سمیہ میں سب کی رکھچہ کرسکوں سب کا پالن پوسن کرسکوں میرے پریوں ہمارے جیون میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کئی بار ہم اتار چڑاؤ سے گجرتے ہیں دکھوں سے پریشانیوں سے کٹھن سمیوں سے وپتیوں سے ہم لوگوں کو گجرنا پڑتا ہے پرنتو ہم ایک بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جو کچھ بھی میرے جیون میں ہو رہا ہے اس سب میں پرمیشن میرے لیے بھلائی ادپن کرے گا اور وہ سب میرے جیون کے لیے اچھا ہے یادی ہم پرمیشن سے پریم رکھتے ہیں اس کے آگیاوں کا پالن کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ سب کچھ ہمارے لیے بھلائی ادپن کرتا ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے اس سب میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ آسیس چھپی ہوئی ہوتی ہے تو اس سمیں ہم نراث نہ ہو جائیں اداش نہ ہو جائیں اور اپنی آسا کو ٹوٹنے نہ دیں جب ہم ایسے سمیوں سے گجرنا پڑے اس سمیں ہم مجبوطی سے بنے رہیں اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ میرے جیون میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھلائی کو ادپن کرے گا وہ میرے جیون کے لیے میرے بھوشے کے لیے اچھا ہے اس لیے پرمیشن وہ سب میرے جیون میں کر رہا ہے بہت سارے ٹیڈر میڈے راستوں سے ہو کر کے جدی پرمیشن آپ کو لے جا رہا ہے تو اس کا مطلب پرمیشن کی یوزنہ آپ کے لیے کچھ بڑی ہے اور وہ آپ کے جیون میں اس یوزنہ کو پرکٹ کرے گا یہ تم نے نہیں کیا یہ میرے پرمیشن نہیں کیا وہ مجھے تم سے آگے لے کر کے مصر آیا تاکہ میں تم لوگوں کو اکال کے سمیں بچا سکوں تمہیں جیون دے سکوں جو لوگ مسیح سے پریم رکھتے ہیں ان کے جیون میں جو کچھ بھی گھٹنائیں جو کچھ بھی پرستتیاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اچھائی کے لیے ہوتا ہے اس میں پرمیشن کی کچھ نہ کچھ اچھائی کچھ نہ کچھ بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو صحیح سمیں پر ہمارے جیون میں ازاگر ہوتی ہے